ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان آپ سے چھوٹا دیش ہے چھوٹا ملک سمجھتے ہیں آپ رکھوے کے لحاظ سے عبادی کے لحاظ سے جس طرح بھی سمجھ لیں اور پھر ساتھ آپ کے حواس پر ہر وقت پاکستانی سوار رہتے ہیں اٹنی سازشیں کیوں کرتے ہیں حدے گمے ہستی سے گجر کیوں نہیں جاتے جینا نہیں آتا تو مر کیوں نہیں جاتے سمسیہ یہ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ دنیا کے سامنے کرج لینے کے لیے جب جاتی ہیں تو کورونا جیسی مہاماری کا بہانہ بناتے ہیں لیکن ہاتھیاروں کی ہوڑ میں آپ اسی کرج لیے ہوئے پیسے کا استعمال کرتے ہیں عمران خان دنیا میں گانا گاتے گھوم رہے ہیں کہ اس سمجھ ہمارے جیسے چھوٹے ملک کو راحت ملنی چاہیے کرج ادائیگی میں کچھ ریایت ملنی چاہیے ابھی بڑا وقت ہے پروگرام پروگرام ابھی ختم نہیں ہو رہا یہ وائرل فیکٹ اور اس ویڈیو میں دراصل فیضا خان بتا رہی ہے ڈسکس کر رہی ہے بھارت کے دوبے جی سے دراصل فیضا خان کو عادت ہے کہ ہر ایک چوتھے دن وہ کسی بھی بھارتی کو بلاتی ہے کسی بھارتی کو بلاتی ہے اپنے ڈیبیٹ میں اور پھر بیجتی کرواتی ہے اور جو بھارت کا جو بھی کوئی بھی ہو یہاں پہ دوبے جی ہے تو یہاں پہ دوبے جی بھی اور بکشی جی بھی ہے تو جب کبھی بھی کوئی بھی انڈین وہاں پہ جاتا ہے پاکستانی میڈیا میں بات کرنے کے لیے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی بیزتی کر کے ہی آتا ہے اور یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے یہاں پہ دوبے جی نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ ایک طرف تو آپ کا پردان منتری مطلب کی امران خان 14 لے کے بھیگ مانگنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کرونا وائرس کے حساب سے کرونا وائرس کے جب سے شروع ہوا ہے تب سے ہمارا دیش میں سیچوئیشن خراب ہو چکی اور جب کبھی بھی کوئی بھیگ دے دیتا ہے تو اس بھیگ سے اتھیار کھرینے کے لیے پیسہ استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اور جب کبھی بھی ایسا لوجک سنتی ہے تو فیضا خان کوئی الگی ٹاپک پہ اس کو ڈائیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ یہاں پہ تو اس کے پاس کوئی جواب ہوتا نہیں ہے دوستو دیکھتے سب سے پہلے ویڈیو گفتگو کا آغاز میں دوبے جی آپ سے کرنا چاہوں گی دوبے جی وائی سی وزراء خارجہ کی کانسل نے بھی کشمیر میں جو بربریت ہو رہی ہے اس کی مزمتی قرارداد منظور کر لیے کیا اب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بھارت دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے دیکھئے میں کہوں آپ سے کسی نے بہت خوب کہا ہے ہدے گمے ہستی سے گجر کیوں نہیں جاتے جینا نہیں آتا تو مر کیوں نہیں جاتے منجل کو پانا ہے تو توفاں بھی ملیں گے ڈر اگر ہے تو کستی سے اتر کیوں نہیں جاتے عمران ان دنوں ڈرے ہوئے ہیں لیکن ستہ چھوڑ کر کستی سے اتننے کو تیار نہیں جاہر ہے جب دھکیا دیے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے جب ہندوستان سے پاکستان علاق کیا گیا تھا تب تصویر کچھ اور تھی اب تصویر کچھ اور ہے آجادی کے بعد ستہ کے سنگاسن کی سواری کرنے والوں نے پاکستان کو نرک بنا ڈالائے اور گلی گلی آتنگ کی بسوے ودیالے کو بھاسیا رویہ نہیں چل سکتا جب کبھی سکتا خطرے میں پاکستان میں نجر آتی ہے سرکار کو عمران خان کو بھارت برودی نفرت کے انجیکشن عوام کو لگایا جاتا ہے جرہ بھی رحم پاکستانی عوام کے دلوں میں کیوں نہیں جاگتی میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان جی سے نفرت کی آگ میں جو کر کیوں پاکستانی حقوق ہیں عوام کا شوشن کرنا چاہتی ہے مددوں سے دھیان بھکا کر گالا بسکٹ جیسے یہ تو آپ کی بیجے پی کی گورنمنٹ کرتی آپ کہہ رہے پاکستان کے پاکستان کرتے ہیں نہیں نہیں یاد کیجئے آئی ایس آئی کے پورو پرمکھ لیفٹیننٹ جنرل دورانی کے انٹرویو کو انہوں نے کیا کہا انہوں نے بھی ساتھ طور پر یہی مانا کہ پاکستان کو بھارت سے خطرہ نہیں ہے بلکہ اسے اپنے بھیتر کی سمسیہ اسے نپڑنے کی ضرورت ہے کیا آپ کے پورو عدیکاری آئی ایس آئی کے جھوٹ بولیں گے آپ بول دیجئے کہ آپ کے عدیکاری جھوٹے ہیں نہیں آپ کے ایک عدیکاری نے جیسے تیسے کر سچ بولا ہے پہلی بار سچ بولا ہے آپ کھل کر بولیے کیوں پاکستانی عوام پریسان ہے بار بار سیچ فائر اولنگن کر کے بھارت کی طرف آنگ دکھانے والے اس بات کو جرور یاد کر لیں کہ اسی دسمبر کے مہینے میں مہش تیرہ دنوں میں بانگلہ دیس نے جنم لیا تھا بانگلہ دیس آج بھی پاکستان کی اتیشار کو نہیں بھولا ہے ساتھ ہی دنیا کے دیشوں میں اپنے بجن کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ یو این میں پاکستان کے پرستا پر آدھے سے ادھے سدسٹوں نے مددان ہی نہیں کیا اور کتنی کرکری کرائیں گے بھائی باون دیشوں کے پردنیدی آپ کے پرستا پر ہی انوپستت رہے اور آپ انتراشتی برادری کی بات کرتے ہیں کیا اجت ہے تھوڑا تو لیہات کیجئے تھوڑا تو لیہات کر لیا کیجئے بریٹین کے بعد کیوں چین کا گولام بننے کی تیاری کر رہا ہے پاکستان کیوں پاکستانی آبام کو تکلیف میں ڈالنا چاہے جواب دیجئے ڈرینگن نے پیسٹ فیس جی مسجدوں کو دوست کیا تب آپ کیوں چپیس آدھے رہے بھارتی ہے سینہ ادھیکاریوں کے سعودی اور یو اے دورے کی خبر جیسے ہی آپ سنتے ہیں تو آپ کے پاکستانی سینہ کے ادھیکاریوں کے پیٹ کھولنے لگ جاتے ہیں ابھی بڑا وقت ہے پروگرام ابھی ختم نہیں ہو رہا زرہ سانس لے لے پانی پی لے کیا کہہ رہے ہیں دوربے جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو سمجھ پائیں کون سی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جلل صاحب آپ اگر اتر کی کسی بات کا جواب دنے چھے وہ بھی دے سکتے میرا بھی سوال سن لیجئے گا کہ لڈاک کی حیثیت میں تقدیلی کو چین نے تسلیم نہیں کیا اور بھارتی فوج کو بھارتی سنہ کو سخت حظیمت کا سامنا کرنا پڑے کیا بھارتی جو فوج ہے آپ کی جو سنہ آپ لوگ سنہ کہتے ہیں ہندی میں چین کے ساتھ آپ کی بھارتی سنہ محاضرائی کی زیادہ عرصے تک متحمل ہو سکتی ہے افورڈ کر سکتے ہیں آپ یہ آپ آپ بالکل فکر نہ کریں ہمارا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج ہے جو کی پچھلے تقریباً تیس سالوں سے سیاچن میں 21,000 فٹ کی انچائی پر پورے سال رہتی ہے 15,000 فٹ کی انچائی پر ایسٹن لڈاک میں آپریٹ کرنے میں we have no problems تو thank you for your concern آپ بالکل فکر نہ کریں آپ جوتے بھونٹے مل جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمارے جوتے بھی ہمارے پاس نہیں ہوتے ہمیں میڈیکل بھی نہیں دیا جاتا بڑے اتجاج بھی ہوتے رہے ہیں فوج کے آپ تو جنرل رینگ پر ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فکر ہوگی جنرل صاحب آپ جوتے بغیرہ دیے جاتے ہیں اب اتنی انچائی پر کو بھیجا جاتے ہیں آپ پہ لوگوں کی وہاں بڑی کرکری ہو چکی ہے تو آپ نہ بات کریں تو ٹھیک ہے میں پہلا آفسر تھا one of the first of us یہ باتیں تو on record آ چکی ہے جنرل صاحب چلے ٹھیک پلیس کانڈینو جنرل صاحب یہ ویڈیو بھی ہے باہدہ آپ نے بھی دیکھو گے بلکہ آپ کو بھی بڑے لوگوں نے بھیجی ہوگی بیدیو کیسی پاکستانی نے بنا دیگا وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ کچھ آپ کریں کچھ یہاں پاکستان کے ساتھ کچھ اچیو کریں تاکہ دنیا کے سامنے ہماری کچھ ستے ہو جائے جو چائنیز نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور چائنیز نے بڑا کلی کہتی ہے اگر آپ نے سی پیکس پر کوئی نظر رکھی سی پیکس کو آپ نے میلی آن سے دیکھا تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اب آپ مجھے بتائیں پرمشن موڈی سے زیادہ میں سمتا ہوں کہ اور کور اچھا بشمن ہو سکتا ہے انڈیا کا جو انہوں نے ایکسٹرنلی اور انٹرنلی جو انہوں نے انڈیا کے حالے جو ہے وہ کر دی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جی دوبے جی ہے کوئی جواب آپ کے بعد